بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈینٹس امید ہے آپ بالکل کیٹھاک ہوں گے باقیر افیت ہوں گے اور اپنی پڑھائی کو بھرپور طریقے سے کر رہے ہوں گے کچھ دنوں میں انشاءاللہ دوبارہ ہماری وہی روٹین واپس آ جائے گی اور ہم انشاءاللہ واپس اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جو لیکچر آپ کو دیئے گئے ہیں ان کو توجہ سے سنیں اور جو کام آپ کو دیا جاتا ہے اس کو ساتھ ساتھ مکمل کرتے رہیں تاکہ کچھ حد تک آپ کی پڑھائی کا ساتھ ساتھ کچھ حصہ مکمل ہوتا جائے سبق نمبر ایک تا پانچ ہم مکمل کر چکے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر اٹھارہ ہے جماعت ہشتم کے لئے اور سبق نمبر ہے چھ آج ہم سبق نمبر چھ جو ہے شروع کر چکے ہیں جس کا عنوان ہے خون کا بدلہ اور خون کا بدلہ جو ہے یہ ایک لوگ کہانی ہے اور لوگ کہانی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ نسل در نسل اور سینہ و سینہ منتقل ہوتی ہے اور اس کہانی سے اس علاقے کے معاشرتی مذہبی روایات اور روائیوں کی اکاسی ہوتی ہے یہ کہانی جو ہے ایک ایسا جو ہے وہ اس میں سبق دیا گیا ہے جس میں انتقام لینے کے بجائے معاف کرنا اور درگزر کرنا جو ہے اس کا سبق دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کا بھی سبق دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے مہمانوں سے کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے کہ اگر وہ ہمارے دشمن بھی ہیں تو ہمیں ان کی حفاظت اور خدمت کرنی چاہیے جی امید ہے آپ کو خلاصہ بہت اچھی طریقے سے پچھلے لیکچر میں سمجھ آ گیا ہوگا اس کے علاوہ آپ اب ہم جو ہے خاص الفاظ کی طرف آتے ہیں جو آپ کے کتاب کے شروع میں دیا گئے ہیں اور یہ معنی آپ جو ہے اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے پہلا لفظ دیکھئے لطپت لطپت کا مطلب ہے آلودہ اور خراب حال دوسرا لفظ ہے ہجرا ہجرا کہتے ہیں کمرے کو ہجرا کمرہ ندھال ندھال کا مطلب ہے تھکا ہوا ناتوان یا کمزور نکاحت کمزوری دیوانہ وار پاگلوں کی درہا لحظہ بلحظہ لمحہ بلمحہ یا سوری لحظہ بلحظہ لمحہ بلمحہ ملال کم غافل بے فکر بدبخت بدقسمت ضرب چوٹ جیسے کہ کاری ضرب لکھاو رہا ہے یعنی کہ گہری چوٹ اگلہ لفظ ہے محلک خطرناک رفع دور دستور قائدہ یا قانون کاری محلک یا گہری ندامت شرمندگی آرزو خواہش یا تمنا اور اگلہ لفظ ہے انتقام بدلہ حسرت ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو اگلہ لفظ ہے بپرا ہوا سخت ناراض انتہائی غصے میں یہ الفاظ کے معنی ہے چونکہ آپ کی کتاب کے شروع میں دیئے گئے ہیں ان الفاظ کے معنی کو آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے اس کے بعد آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ نے سوالات کے جوابات جب میں لکھنے ہیں تو اس کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے اور اس کو اسی طرح انڈر لائن کر کے لکھنا ہے اور آپ کوشش کریں کہ رائنگ اپنی خوبصورت اور اچھی خوشکت لکھیں تاکہ وہ کام جب آپ بعد میں یاد کریں تو آپ خوبصورت کام جو ہے وہ آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا آپ کو جی دیکھیں مراد خان کا قتل پہلا سوال ہے مراد خان کو کس نے اور کیوں قتل کیا جواب ہے اس کا مراد خان کا قتل مراد خان کو اس کے گھر میں پناہ لینے والے نوجوان نے کسی کے اشارے پر قتل کیا جی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نوجوان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی یا کوئی بدلہ نہیں تھا اس نے انتقام نہیں لینا تھا بلکہ کسی کے کہنے پر کچھ رقم لے کر کوئی چیز لے کر اس نے مراد خان کا قتل کیا تھا سوال نمبر دو ہے مرتے وقت مراد خان کے دل میں کیا حسرت تھی جی جواب ہے مراد خان کی حسرت مرتے وقت مراد خان کے دل میں یہ حسرت تھی کہ کاش اس کا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو اس کے خون کا بدلہ لیتا جی کچھ خاندانوں میں کچھ جو ہے قوموں میں یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ اگر وہ کوئی دشمنی ہے تو وہ بدلہ لیا جاتا ہے اور جب تک بدلہ نہیں لیا جاتا وہ چین سے نہیں بیٹھتے اسی طرح یہ کہانی بھی ایسی ہی ہے کہ بدلے کے طور پر جو ہے مراد خاند کو قتل کیا گیا اور مراد خاند کے دل میں یہ پاہش تھی کہ کاش کب کوئی بیٹا ہوتا جو اس کی جگہ اس کا بدلہ لے سکتا اس کے خون کا یا اس کے قتل کا بدلہ لے سکتا لیکن وہ یہی سوچ رہا تھا کہ شاید یہ میری حسرت حسرت ہی رہے گی کیونکہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے سوال نمبر تین سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے کیا وعدہ کیا تھا جی اس کا جواب ہے سپن گل کا وعدہ سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے خون یعنی کہ قتل کا بدلہ لے گی جی اس سوال میں سپن گل نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اپنے باپ سے کہا کہ آپ اس بات کا غم نہ کریں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہونا شاہی کہ آپ کی بیٹی جو ہے یعنی کہ سپن گل جو ہے وہ اس کے خون کا بدلہ ضرور لے گی اور کہانی کے مطابق سپن گل نے جو ہے وہ بہت کوشش بھی کی کہ اپنے باپ کے قاتل کا پتہ کر سکے لیکن اس وقت تک وہ چین کی نیند نہیں سوئی سوال نمبر چار ہے ماں بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لئے کیا کیا جی جواب ہے نوجوان کو ہوش میں لانا سپن گل اور اس کی والدہ نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لئے اس کے مو پر پانی کے چھینٹے مارے جی وہ نوجوان جو ہے زخمی حالت میں ان کے دروازے پر آن گرا تھا اور ہو سکتا ہے وہ اسی طرح کے کسی کام میں جو ہے زخمی ہوا ہو اور جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں جو ہے ان کے دروازے کے سامنے گرا اور انہوں نے سپن گل اور اس کی والدہ نے نوجوان کو اٹھا کر کمرے میں لائے اور اس کو ہوش میں لانے کے لئے جو ہے وہ پانی کے چھینٹے مارے وہ بہت زخمی تھا پھر اس کے زخم دھوئے اور اس کو کچھ پینے کے لئے گرم دودھ دیا سوال سوال نمبر پانچ ہے سپن گل جب اپنے والد کے قاتل کو مارنے لگی تو ماں نے کیا کہا جی یہاں بھی وہی دستور یا اصول کی بات آئے گی کہ ماں کا کہنا کیا ہے ماں نے کہا کہ ہمارا دستور ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے گھر آئے میمان کو قتل کرنے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے یہ ان کی قانون تھا ان کے طرف اصول تھا کہ ان کے گھر میں اگر کوئی دشمن بھی پناہ لے لیتا تو اس کی حفاظت کرنا ان کا فرض بن جاتا جی بیٹا آج ہم نے سوال نمبر ایک تا پانچ کیے اور خاص الفاظ کے معنی کیے ہیں آپ لوگوں نے خاص الفاظ کے معنی بھی لکھ نمبر ایک تا پانچ بھی لکھنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ اپنی لکھائی پر توجہ دیں اپنا کام بہت خوبصورتی سے کریں اور اس کے علاوہ اپنے کام کو ساتھ ساتھ یاد رکھیں تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو آپ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اور یہی وقت آپ کے لئے آئندہ آپ کا روشن مستقبل بن کر آئے گا اسی میسیج کے ساتھ اور اسی بات کے ساتھ میں اپنا لیکچر ختم کروں گی آپ لوگوں نے یہ تمام کام بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے شکریہ اللہ حافظ